جو آپ لوگوں کے حالات ہو رہے ہیں ٹیسٹ کو لے کی جیسے گھبرا رہے ہیں آپ لوگ اگر ایسے آپ گھبرا تے رہنے ہیں ٹیسٹوں کو لکھیں تو پھر سال کے لاسٹ میں جو ٹیسٹ میں لیتا ہوں دس ٹیسٹ وہ بھی نہیں ہو پائیں گی سال کے لاسٹ میں آٹھ سے دس ٹیسٹ میں لیتا ہوں ایکاؤنٹس کے اور آٹھ سے دس ٹیسٹ ایکنومک سے جو ایٹی مارکس کے ہوتے ہیں اور میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں آپ کو یہ ریکارڈ پر بولتا ہوں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے گارنٹی کے ساتھ ان آٹھ دس ٹیسٹوں سے باہر کبھی ٹیسٹ نہیں آتا ہے پیپر آتا ہی نہیں ہاں نام چینچ ہو سکتے ہیں میں اے بی سی ڈالوں گا تو وہ آئیس میں جیڑ آ سکتا ہے لیکن پیٹر نہیں بدلتا اور ان ٹیسٹوں کے لیے ان ٹیسٹوں کے لیے یہ ہے پہ پہ پور دوسٹ ٹیسٹ وہ فری ٹیسٹ نہیں ہوتے وہ ایک پیپر جانا ایک پیپر ایک پیپر دھائی سول بے کا بانتا ہے تو سوٹ ٹی روپیس کا اور وہ آلڈی پرنٹ ہو رہے ہیں پیشلے سال کے جو ٹیسٹ ہیں ہمیں چینجز کر رہے ہیں کیونکہ پیشلے سال وہ تھا نا ایڈیسٹ میں ٹیپٹر لے تو ہم نکال رہے ہیں آلڈی میں نے کام دیا ہوا ہے باتہ آلومسٹ ریڈی ہے وہ ٹیسٹ ہم ان کو ہمیشہ فروری میں سٹارٹ کرتے ہیں سوٹ ٹیسٹ کے بعد نا سچ فرسٹ ویب کے بعد فروری کے فرسٹ ویگ میں ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اور لگاتا ٹیسٹ ہوتے ہیں دو دن چھوڑ کی ٹیسٹ دو دن چھوڑ کے ٹیسٹ اور وہ باہر ویڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پروپر طریقے سے it is like a board ٹیسٹ جیسے کہ آپ بورڈ میں دیتے ہو پورے ایٹی ماس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک کاؤنٹس کا بھی ایک نام دوسٹ ہے aters بارکی کلاسز بند ہو شکی ہوتی اعلیحیں کٹ نہیں تین نہ تین Brazil ایک نام دوسٹ آج ایک کاؤنٹس ہوتی ہیں کل ایک نام دوسٹ پھر گلی دین اکاؤنٹس اس طریقے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں پسلے سال کس Bundeskambul کس سال معلوم نہیںious کیا ہوگا آپ جاؤشت گھورا رہے ہیں ٹیسٹتوں سے تو پوری بک کا ٹیش کیسے دو گیا یہ دیکھو 127 نہیں امید ایک دن باتو لگایا تھا 127 days left in your final exam سب کو جیسی میں کرنا ہے 127 کے اندر سب کو جنی دنوں میں کرنا ہے اب آپ کو اڑ جانا چاہیے اب آپ کو صبح تک 9 بے تک سونے کے 8 بے سونے کے آتوں کو چھوڑ دینا چاہیے میرے حساب سے اب بچوں کو پڑنے والے بچوں کو صبح 4 بجے سے لے کے اور 8 بجے تک 4 گھنٹے کی سیریس سٹڈی سٹارٹ کر دینی چاہیے میرے حساب سے اور رات کے اندر اگر نہیں پڑ رہے ہو تو صبح پڑو اگر رات کو پڑ رہے ہو تو پھر صبح لیٹ اٹھو لیکن اب ایک سیریس بچے کو جس کو نمبر لے دیں اس کو کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے کی سٹڈی کا شیڈیول بنا لینا چاہیے یہ ٹائم آ چکا اور اس وقت پہ آپ کے آس پاس نہ تو فون ہونا چاہیے نہ لیپٹاپ ہونا چاہیے نہ نیٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی کہیں ٹی وی ہونا چاہیے یہ 6 سے 8 گھنٹے کی سٹڈی کا شیڈیول اب ایک نورمل پڑھنے والے بچے کو بنا لینا چاہیے میرے حساب سے اب یہ ٹائم آ گیا کیونکہ اب سے اگر 20 دن اور نکل گئے آگے تو پھر گاڑی ہاتھ سے نکل جائے پھر وہ مووی دیکھیں تھے 100 days والی 100 days ڈرامنی مووی ہے اس میں وہ گانا ہے اس میں وہ گانا ہے گبھر سنگھ کہہ کے گیا جو ڈر گیا وہ مر گیا جاوی 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 نے وہ گانا کہایا ہے نہیں آپ مووی دیکھنا آج پھر وہ 100 days 100 days والی بات ہو جائے گی آج سے 20 دن اور نکل گئے تو گاڑی ہاتھ سے نکل جائے گی پھر آخری کے 3 مینے آ جائیں گے اور آپ گھبرا جاؤ گے اس لیے ابھی سٹارٹ کرتو 20 دن بہت زیادہ ہوتے ایک نومکس کے لئے اور اکاؤنٹس کے لئے پوری میکن ایک نومکس 20 دن میں ریوائز ہو جاتی ہے جتنے بھی چیکٹر آپ نے میکنوں میں آس تک کیے ہیں اگر ان کو ریوائز کرنا سٹارٹ کروں گے تو 20 دن میں ہو جائیں گے آج ہوں آگے بڑھیں اور ہم کر رہے تھے importance of industrialization ہم نے 3 کی تھی وہ لوگ کون کو تھی 3 آپ اور 3 ہم نے کر دی آج ہوں اگلی لکھو نمبر 4 پوائنٹ نمبر 4 پہلی لکھی دے structural change دوسری expansion of employment obviously increasing the growth rate of economy لکھو نمبر 4 growth of infrastructure infrastructure بتا رہا ہے کیا ہوتا ہے یہ آپ کے roads buildings and all that this is all infrastructure لکھو industrial development directly relates industrial development directly relates to strong infrastructure strong infrastructure اور infrastructure دو طرح کا ہوتا ہے معلوم میں آپ کو کون کون سا economic and social infrastructure نمبر 5 çok know hvor methodology فاقہ خواب ب 80% فاقہ ب 46% 500% موسیقی تم کنید trabalhar com ایسا گوز ، with the growth of the industrial sector the basic infrastructure also develops with the growth of the industrial sector the basic infrastructure also develops which which will increase the growth which will increase the growth of industrial development ठीक है जी आजाओ उसके बाद उसके बाद एक कोई लिखो अर्बनिजेशन अर्बनिजेशन यू नेक्स बाद पोई नमबर फाइव यह पोई नमबर फाइव अर्बन अर्बनिजेशन यू आर्बन उसको क्या बलेंगे इंदी नियू अर्बनिजेशन अर्बनिजेशन विद श्रॉग इंदस्रियल बेस सिविलिजेशन में होते हैं सको याद है सिविलिजेशन विद श्रॉग इंदस्रियल बेस कॉमा दा एकनोमी दा एकनोमी इस अबल तो प्रोदूस दा एकनोमी is able to produce more goods and services more goods and services hence hence it increases the income levels income levels yes it increases the income level this further increases this further increases the demand of goods and services it will lead to industrial development it will lead to industrial development demand बड़ेगी तो इंदस्रिया बड़ेगी ना it will lead to industrial development आजो नास्ट पॉइंट लिखो बोला जागा है कि आपो निरिबर बनो तो लिको फटापट at the time of independence at the time of independence there were only two iron and steel industries there were only two iron and steel industries one in Jamshedpur yeah one in Jamshedpur and one in Calcutta एक Jamshedpur में थी एक Calcutta में थी एक Jamshedpur में थी और एक सिर्फ दो ही कंपनिया होती थी इंदेमेंट ने से पहले अब लिखो आगे industries help in industries help in building a sound base sound sound मने होता है मजबूत sound base sound base for a self-reliance economy s-o-u-n-d sound sound base of a self-reliance economy s-o-u-n-d variety of industries variety of industries such as electricity variety of industries such as electricity comma communication comma iron and steel iron and steel yeah iron and steel comma chemicals etc has helped India has helped India to achieve to achieve the objective of self-reliance objective of self-reliance and you have to take a lot of things that are self-reliance and also here you have to click on the people and you have to and you have to click on the people and you have to click on the industrialization and you have to number because it's to be a lot of and you have to پھر لکھو پوائنٹ ہوں لکھ چکے لیکن اس کا مطلب ہونا چاہتا ہوں یہ تین ورڈ جو ہیں یہ سائن کون آن جو ورڈ ہے یہ والے ورڈ س آئی این ای سائن قیو یو اے اور این او این اب لکھو ورڈ کیا ہے سنو ملی بات اگر بائچاس پیپر میں آ جائے تو یور فولس کے اندر یا ایک نمبر میں پوچھ لیں اندیسیلائیشن آسائن کون آن او گروہ آپ کو یہ تو کبھی نہیں پڑھائے پسچی بات ہے پڑھائے بھی نہیں لیکن ورڈ اگر آ جائے پیپر میں تو آپ اس ورڈ کا مطلب یہ ہے without not possible مطلب اندیسیلائیشن کے بینہ گروہ پوسیبل نہیں ہے اس لین کا یہ مطلب ہے یہ تین ورڈ کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے means the growth is not possible without industrialization یہ ایک دوسرے کے پورک ہے پورک اندیسیلائیشن ہوگی تو ہی growth ہوگی they are complementary of each other اس کا یہ بھی مطلب لکھ سکتے آپ اس ورڈ کا مطلب یہ ہے سائن پیوانون کا مطلب یہ ہے without it not possible means the growth is not possible without industrialization یہ ایک نمبر میں آیا پیپر میں اس لینے میں نے آپ کو لکھوا دیا یہ پیپر میں کمبر میں پوچھا گیا one mark scan ٹھیک ہے true or false اگر میں آپ سے یہاں پوچھ لوں تو کیا دو گیا true یاد رہنا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے جی اس کے بینہ growth possible نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے صرف مطلب بھی ہے لکھتا آپ رو گئی ہے مطلب میں معلوم ہے یہ industrialization ہوگی تو ہی growth ہوگی ہم لکھ چکے یہ پوائنٹ پیچھے ہم نے پوائنٹ لکھا ہے نا پوائنٹ نمبر تین تھا نا مارا کیا تھا پوائنٹ نمبر ثری انسیلیزیشن انسیلیزیشن growth rate of equilibrium لکھ دیا نا آپ نے پوائنٹ تو لکھ دیا لیکن نہیں اگر یہ پیپر کے تر اس لکھے سے لکھا آ جائے تو درنا نہیں کیا بڑھا ہے sign pure non مطلب without it not possible کس کے without انسیلیزیشن کے بینہ growth possible نہیں ہے اس کا یہ مطلب چلو اس کو پوائنٹ میں نہیں لکھنا بس ایسے لکھ کے چھوڑ دو اس لکھ دو without it not possible اس لین کا ہی مطلب اچھوٹ اسے بڑھ کا کیا کہ جی یہ پیپر میں آ جاتا پھر وہ ڈر جاتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو لکھوایا وہاں پہ گھبرانا نہیں ہے چلو اب آگے چلیں next topic پہ چلیں اور اگلا topic ہے ہمارا the role of public sector in industrial development topic number two the role of public sector public sector government sector this is state بھی کہہ دیتے ہیں in industrial growth why یہ industrial development کہہ سکتے ہو اور بک میں جو topic دیا ہے وہ بڑھ گئی ہے ایسا کیا ہوا وہ کون سے factors تھے ٹھیک ہے جی یہ باتیں ہم اس میں پڑھنے والے ہیں تو تھوڑی سی intro لکھو بہلے آپ لکھو introduction سب سے پہلے اس topic کی تھوڑی سی intro لکھ دو profitable لکھو 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 الخطہ لکھو لکھو اچھو ال withhold آپ انتظار بート لکھو کیسی کسی کے مشکتور لنسائی Britain کی طرف کی سکتو ہے کیسی والمقرار مزد کی طرف کی طرف طرف ايندار موسیقی ان اندرسٹریل ڈیویٹ households ان ان اندرسٹریل ڈیویٹ ہمیں صح trifleots موسیقی کہ the objective of industrial development the objective of industrial development could not be left could not be left could not be left to the free play of market free play of market free play market forces demand and supply could not be left to the free play of the market it adds the role of public sector break it between the government was considered was considered was considered important because of the following reasons to undertake investment the 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 پھلا پاک 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 سنچے۔ موسیقی of the economic اب پوری رین پڑھلو ایک بار پوری رین پڑھلی اپنے پڑھو انڈین انڈسری سے سارٹ کرکے ایک بار پڑھنا صحیح ہوں گی لینکوئے دیگھا درہ ٹھیک ہے پورا چلو آگے پڑھ جاؤ آگے لیکھو therefore 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 because of the lack of capital therefore because of the lack of capital by the private industries private by the by the by the by the by the private entrepreneurs therefore because of the lack of capital by the private entrepreneurs government had to undertake government had to undertake the capital investments the capital investments government had to undertake the capital investments they were not having that much of capital they were not having that much of capital they were not having that much of capital when the capital investments and they were not having that much of capital their capital investments so what did the government happen to them and the government investment would have to do it as a lack of capital people have to do it and they were not having that money the first reason was paid to do it because they were not having that money لیا آجا ریسن نمبر 2 لکھو ریسن نمبر 2 لیکن لیکن ریسن نمبر 2 لیکن آجا ریسن نمبر 2 lack of incentives The lack of incentives for the private sector. ٹھیک پہشکے اندار. The Indian market was not big enough. The Indian market was not big enough. پوپولیشن کی بات ہی کر رہا ہے. Indian market کی بات کر رہا ہے. پوپلیشن تو بہت ہی باری تب بھی لیکن انجین مارکٹ مطلب خریدنے والے لوگ not big enough not big enough to encourage to encourage industrialists to undertake major projects to undertake major projects there was there was low level of aggregate demand there was low level of aggregate demand ٹھیک ہے جی تو گمری بات سنو اس پرنڈ کے اندر lack of incentives کا مطلب ہوتا ہے incentives کیا ہوتا ہے industries کے لئے profit اب یہاں پہ جو industries تھے بھی جن کے اثر اکت پیسہ تھا بھی وہ بھی کسی بڑے project میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھے independence کی ٹائم کی بات ہو رہی ہے انہیں آپ دیکھ پڑا نہیں ہے aggregate demand کا مطلب ہوتا ہے پوری economy کی demand ٹھیک ہے تو جو aggregate demand تھی وہ بہت کم تھی اسی لئے جو industries تھے ان کا مور نہیں تھا پیسہ invest کرنے کا اگر کسی کے پاس پیسہ تھا بھی تو اس نے invest کرنے کی سوچی نہیں اس نے capital کو لگایا نہیں اس نے پیسے کو لگایا نہیں کیونکہ demand نہیں تھی دیکھو آگے کیا ہوا دیو ت ت ہے دیو تinä دیو ت ت هوہ موسیقی 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 کیونکہ اگریگیٹ دیمانڈ بہت چھوٹی تھی مارکٹ پہ ٹوٹل دیمانڈ بہت کم تھی دیمانڈ کم ہونے کے وجہ سے جو انڈیسٹریز تھے تو انہوں نے پیسہ نہیں لگایا کیوں نہیں لگایا کیونکہ انہیں در تھا کہ اگر ہم پیسہ لگائیں گے تو انکم کیا ہوگی بہت کم اور انکم کم ہونے سے اور کیا کم ہوگا پروفٹ کم ہوگا تو یہ ایک چین بن گئی جو انڈیسٹریز تھے بھی وہ بھی چھپکے بیٹھ گئے انہوں نے بھی باہر آکے پیسہ لگانے کی نہیں سوچ بکوز انڈین وار انڈین اپلیشن ہوگی بیگ بہت کم مارکٹ سائز ہوگی سوال لوگ باہر نکل کے پیسہ خرص نہیں کرتے ڈیمانڈ کریٹ نہیں کرتے یہ دوسرا بڑا ریزن تھا کسی نے گورنمنٹ کو بیچ میں آنا پڑا در رول آ پبلک سیکٹر کیوں بڑھ گیا یہ سیکنڈ ڈیزن تھا آج آؤ تیسرہ لکھیں تیسرہ تھا شوشل جسٹس یہ بھی ایک ریزن تھا گورنمنٹ کو ایسا لگا کہ اگر سارے پرائیوٹ سیکٹر والے ہی انڈرسٹریز کے اوپر کبجہ کر لیں گے اور پیسہ لگا بھی ایسا لگا گورنمنٹ کو تو پھر کیا ہوگا وہ وہی چیز پروڈیوز کریں گے جس میں ان کو کیا ہوتا ہوگا اور پھر وہ کس میں بیچیں گے ہائی ریٹس کے اوپر بیچیں گے وہ پرواہ نہیں کریں گے کون گریب ہے کون عبیر ہے یہ بھی ایک ریزن تھا کہ گورنمنٹ کو کچھ انڈرسٹریز کو اپنے پاس رکھنا پڑا اور اس انڈرسٹریز کو آگے پڑھانا پڑا یہ بھی ایک ریزن تھا تو ریکھ لو اس کے اندر the decision to develop the decision to develop the Indian economy by the government by the government was put was put by the policy makers in second five year plan and it was called and it was called کونسی ایکنومی بولتے تھے اس کو بولو the economy handled by the government اسے کونسی ایکنومی بولتے ہیں جو کون میں handle کرتی ہے اہ اپنے capitalists تو بولتے ہیں جو مجیبت ہی handle کرتے ہیں socialist economy and it was called the socialist economy it was called the socialist economy جو government handle کرتی ہے جس ایکنومی کو government handle کرتے ہیں سے بولتے ہیں socialist ایکنومی جو چائنہ کی ہے جو اب چائنہ کی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ چائنہ میں کونسی ایکنومی ہے socialist ایکنومی جو مارکٹ handle کرتا ہے جس میں مارکٹ فورسز کا کام چلتا ہے demand and supply اسے بولتے ہیں free economy وہ ہے امریکن ایکنومی یا یوروپ کی ایکنومی اور جسے دونوں ملکے handle کرتے ہیں اسے بولتے ہیں mixed economy جو ہے اب انڈیا کے بھولانی کا بھال بھال کونسی پہلے socialist تھی کونسا پیٹرن اتنایا گیا socialist ایکنومی سارا کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کیوں because of social justice because of social justice وہ چاہتے تھے کہ اگر سارا کام private sector کو دے دیا اور پائچس انہوں نے پیسے invest کر بھی دیا اپنی مرضی کا مال بیچیں گے اور مرضی کے ریٹ پہ بیچیں گے اور اس وقت پہ ہمارے یہاں بہت دریت تھے there is a lot of poverty at that time جب وہ مجاج ہوئے تو اسی لیے یہ بھی ایک reason تھا social justice آگے لیکھ لو the objective of socialist patron the objective of socialist patron of society socialist patron of society could be achieved could be achieved through direct participation of government the objective of socialist patron of society could be achieved through direct participation of government in the process of industrialization in the process of industrialization ٹیک ہے جی یہ ہو گیا اس کا copy number 2 ختم اس میں لکھو نیچے conclusion اوپر intro لکھی دی نیچے لکھو conclusion اب conclusion میں کیا conclude کیا گیا the conclusion was the conclusion was that the government would have the government would have the complete control complete control of those industries complete control of those industries that were that were vital for the economy V I T A L that were vital for the economy to zeruriated the policies of the private sector the policies of the private sector would have to be would have to to be complementary the policies of private sector would have to be complementary to those of the public sector